اسلام علیکم ناظرین پرگرام ایٹر سیون اور میں ہوں کنیس فاطمہ ناظرین پرگرام کے سٹارٹ میں ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمن کے جانب سے جو دھرنا کال کیا گیا ہے ستائیس تاریخ کو ستائیس اکتوبر کو دھرنا دیں گے نومبر اور دسمبر کا ان کو کہا گیا تھا مشورے دیئے گئے تھے دو تین لوگوں کے جانب سے اس کے بعد وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ آپ کوئی ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں لیکن انہوں نے تجویز پر غارڈ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ستائیس اکتوبر کو ہی دھرنا ہوگا ستائیس تاریخ چونکہ کشمیریوں کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے کہ بھارتیوں نے ستائیس تاریخ کو کشمیریوں کو یہ ارکمال بنائے رکھا تو اس وجہ سے ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اس وجہ سے وزیر خارجہ کے جان کے نام سے منصوب کر دیا ہے تو اس وجہ سے آپ دھرنے کے جو ڈیٹ ہے اس کو آگے پیچھے کر لیں لیکن مولانا صاحب کے جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ دھرنا ہوگا اور ستائیس تاریخ کو ہی ہوگا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا گیا تھا پی ٹی آئے کے جانب سے اور تب نون لگ جو تھی ان کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک روڈز بلوک ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو یہ دھرنا جو ہے اس کو کم کیا جائے دھرنا نہیں دینا چاہیے کیونکہ شہری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کاروبار زندگی جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہیں مارکرس بند ہو جاتی ہیں دھرنے کی وجہ سے آفٹر ایفیکٹس کافی زیادہ نظر آتے ہیں تو ابھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی خود ہی وہ دھرنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دو الگ الگ بیانیے جنم لے رہے ہیں نون لیگ میں نواز شریف صاحب بلکل حمایت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی ان کے دھرنے کی لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے طرف سے انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کا عادت نہیں کریں گے اس دھرنے کے حوالے سے بلاول بھٹو جو ہے وہ پہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں ان کے جانب سے بھی اگر حمایت کی جا رہی ہے تو صرف باتوں کی حد تک حمایت جا رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کھل کر نہیں کہا کنفیشن کا شاید شکار ہیں کسی بھی بات کو واضح طور پر ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ دھرنے میں مولانا فضل الرحمن کا ساتھ دیں گے یا پھر نہیں دیں گے مولانا فضل الرحمن نے ایک بریج کا کام کیا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان یہ دونوں مین پارٹیز تھی جو کہ ایک دوسرے کے خلاف تھی ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر جملے بھی کستے تھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے لیکن مولانا فضل الرحمن نے دونوں پارٹیوں سے مشاورت کی ان کے سربراہان سے مشاورت کی ان کو ایک دوسرے سے میل ملاب کے لیے ملاقات کے لیے رازی کیا اور دونوں پارٹیز اب اکٹھی تو ہو چکے لیکن مولانا فضل الرحمن ایک سائٹ پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا وہاں پر ایسا تاثر جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمن کو بھی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے تو اپنے پرگرام میں ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ تاجر برادری جو بزنس مین ہیں ان کی ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیپ سے آرچرمن نیپ سے اور اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بعد وہ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس زیادہ لگا دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم مراکز سے ان کو بند کر دیں گے مارکیٹس کو بند کر دیں گے تو ابھی ملاقات کے بعد کافی ملاقات خوش آئند قرار پائی ہے تو اس کو بھی ڈیٹیل ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے کیا یہ ملاقات میں کیا ایسی بات آرمی چیف کے جانب سے کہی گئی ہے کیا ایسے انہوں نے ان کو تحفظات ان کے کس طرح سے دور کیے ہیں پروگرام میں اس کو بھی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے اور اس کے لیے ڈاکٹر مزر اقبال نون لکھ سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سٹوڈیو میں آنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم دھرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ آپ کا نون لکھ سے تعلق ہے تو آپ سے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمن کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنا دیں گے ستائیس تاریخ کو ہی دھرنا دیں گے لیکن آپ لوگ کے جماعت کے جانب سے ابھی تک کوئی بھی واضح موقع سامنے نہیں آ رہا کہ آیا آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے اگر ساتھ نہیں دیں گے تو وجوہات کیا ہے کن وجوہات کے بنا پر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے ایک تو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ سیاسی کارڈ کے طور پر اگر وہ سیاسی کارڈ کھیلیں گے تو اس کے وجہ سے آپ ساتھ نہیں دیں لیکن معاملہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے بیک گراؤنڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فاطمہ مسلم لیگ نون کا موقف اور اس کی جو سنٹرل کور کمیٹری کا اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں اور اس کے بعد ایک متفقہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ہم مارچ کو مولانا سے کہیں گے کہ مارچ تک مؤخر کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فردر ان کے اقدامات کو دیکھا جائے کہ ملکی معیشت کدھر جا رہی ہے کشمیر کے ایشیوز کدھر جا رہے ہیں اور کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مین سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور جو لیڈر آف اپوزیشن ہے میا شہباز شریف بھی ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے تو اس لحاظ سے جو ہے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر ہے تو ان کی طرف سے سارے سٹیپس بہت میچیورلی لیے جاتے ہیں اور بہت اس میں سارے کانٹیکس میں صرف پرسنل جو ہے وینڈیٹا نہیں ہوتا یا ویکٹرمائزیشن نہیں ہوتی بلکہ اس میں سارے ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے کیونکہ ملک اس وقت جو ہے ملکی حالات کو کون مد نظر رکھتا ہے شہباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب ساری پارٹی کا میں بتا رہا ہوں جو سنٹرل کور کمیٹری کا جلاس تھا تو پھر یہ موقف جو ہے دونوں کے دیفرنٹ کیوں آتے ہیں دونوں کی پوائنٹ فیو دیفرنٹ آتے ہیں ایک کہتا ہے کہ آپ ساتھ دے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں قیادت یہ چھوڑ دوں گا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی تردید جو ہے وہ یہ جو ہیں ساری جو ہیں یہ رومرز ہوتی ہیں کہ پارٹی میں سپلٹ پیدا کرنے کے لیے اخبار میں ایسی خبریں دی جاتی ہیں چلے ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ یہ رومرز ہو سکتے ہیں لیکن جو ملاقات ہوئی تھی جیل میں نواز شریف صاحب سے شہباز شریف کی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ مولانا صاحب کا ساتھ دیں لیکن شہباز شریف صاحب نے ادھر انکار نہیں کیا تھا کہ میں انہیں قیادت کروں گا پارٹی کی خبر لگی تھی مختلف خباروں کی زینت بنی تھی مریم وارنگز صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اسی دن ہی شام کو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی قیادت ہوگی تو شہباز شریف صاحب کریں گے اس ریلی کی اور اس میں جو ہے وہ دھرنے پہ کچھ تحفظات تھے پارٹی کے اور ان کی موبیلائزیشن کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی غیرزمیدار پارٹی نہیں ہیں شہباز شریف آئے سامنے جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بیان دیا جب یہ باتیں یہ تاثر قائم ہو رہا تھا کہ نولی کے جو صدر ہے ان کی جانب سے پارٹی کے جو صدر ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تو انہوں نے خود آ کر اس بیان کا کہا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں حکومت کے ساتھ ہے کشمیر کے حوالے سے تو ابھی جب ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات پھیل رہی تھی آپ جس کو کہہ رہے کہ پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا تو وہ خود آ کر اس بات کی تردید کر سکتے تھے ایک بیان نہیں تھا ان کے جانب سے تو کوئی بیان نہیں سامنے آیا میرے خیال ہے انہوں نے بھی شاید دیا ہوگا کیونکہ یہ پارٹی کی طرف سے بیان آگیا تھا ان کے جانب سے تو یہ کوئی بیان پر تک سامنے نہیں آیا کہ شہباز شریف کے نواز شریف کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی تھی شہباز اور نواز شریف اور باقی پارٹی کے ہوتے دراند کے درمیان اس طرح کی ریفٹس کی باتیں آج کی نہیں ہیں یہ بیس سال سے یہی سلسلہ جاری ہے دونوں بھائیوں کے درمیان آپ جو ہے وہ بیڈیا اور کچھ جو ہے مخالف قوتیں جو ہیں وہ ساری اس طرح کی ڈیفرنسز بیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں دوسری مخالف قوت ہیں وہ آپ لوگوں کی پارٹی میں پھوٹ دلوانے کی کوشش کرے اور پروپاگنڈا کی ازارہ جانہ چکزی صاحب سینی تذیہ کار ہیں وہ ہمارے ساتھ کو بہت چھوٹ ہیں ان سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جانہ چکزی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا کیا کہیں کہ نولی کے جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات جو تھی اس کو پروپاگنڈا بنا کر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں بھائیوں کا الگ الگ بیانیاں تھا شہباز شریف نے انکار نہیں کیا پارٹی کی قیادت کرنے سے آپ سے اس حوالے سے جانا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نولیگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھڑے بھائی کی مخالف سمت میں چل رہا ہے دیکھئے نولیگ کے دن گنے چھنے رہ گئے ہیں ان کی پیسہ تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے دو ایک خاندان دو بھائیوں کے گرد جو شیاسی پارٹی نے بنائی ہے اب اس کی وہ اوقت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی نواز شریف صاحب جیل بھگت رہے ہیں ان کے کیسز ہیں وہ رہیں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیں گے وہ جیل میں رہیں گے شہباز شریف صاحب کی شاہست کا کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل بن جائے عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ لیکن اونٹ کوئی کروٹ نہیں بیٹھ رہا انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے شہباز شریف نے جو انکار کیا تھا پارٹی کا عادت سے کہ وہ دھڑنے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ اسی وجہ سے تھا کہ حکومت کی طرف سے یا ان کو کوئی کسی قسم کی امید دلائی گئی ہے کہ ان کو کچھ ڈیل مل سکتی ہے دیکھیں ان دونوں بھائیوں کی اب شاہست اس بات کی گز گھوم رہی ہے کہ کس طرح خرپشن کے جو کیسز ان سے نجات ان کو ملے ان کی جو آئندہ نشر شاہست میں ان کی لئے کچھ سیاسی کریئر کے لئے دروازہ کھولایا جائے یا ان کے جن شاہستی لحاظ سے بہتر ہوں اور ان کا کوئی شاہستی ایجنڈا نہیں ہے یہ عوام کی مسائل دورننس کے کرائسز یا ایشیوز یہ اب نون لیگ کی سیاست کا مہور نہیں رہے ان کی سیاست کا مہور دو بھائیوں کی درمیان اختلاف ان کی شاہستی جو ہے مراث یا لیگیسی کو بچانا اور کرپشن کے کیسز کو کسی حد تک منتقی انجام تک پہنچانا یہ ان کی پراریٹی ہے تو یہ افسوسناک ہمارے ایک ایک حومی شاہستی پارٹی اس طریقے سے ایک لیمیٹڈ سمپنی بن گئی ہے تو پھر جانے چکسی صاحب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے نون لیگ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اگر فیوچر دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا تو مطلب نون لیگ آگے جا کے ختم ہونے جا رہی ہے بڑھ تو چکی ہے پہلے ہی دیکھیں نون لیگ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ شاہستی لوگ ہیں ان کا ایک سیاسی کریئر ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے لیڈر ایک قصہ بارینا بننے جا رہا ہے وہ ان کا جو ہے جو قدرتی جو عمر کی اعتبار سے ایک تریجکٹری ہے وہ بھی تقریباً اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور جیل میں ہے انہیں اگر لگ رہا ہے کہ مستقبل میں جو ان کی سیاسی میراس دیکھے جائے گی مریم نواز وہ بھی شاید کسی لحاظ سے سیاسی طور پر میدان میں نہ آئے یا ڈسکوالیفائے ہو یا اپنے باپ کے کرپشن کی کیسی کی وجہ سے وہ بھی سیاسی لحاظ سے ان کا قریر ختم ہو اسی طرح شاہبہ شریف نہ وہ کرزمیٹک لیڈر ہیں اور نہ وہ نون لی کی جو نواز شریف کے حوالے سے ایک ایمیج ہے ایک پروفائل ہے وہ کیری کر سکتے ہیں تو عام سیاسی ہے میں نے پی ایس کو لگے گا کہ نون لی کی پشتی دوبنے جا رہی ہے انہیں جو ہے کوئی اور پشتی دوننی پڑے گی اور وہ سوچیں گے چھیک مطلب سب کو تو ابھی یہی تاثر جا رہا ہے کہ نون لی کی جو کشتی ہے وہ دوبنے جا رہے جانے چکسی صاحب میں آپ سے دھڑنے کے حوالے سے بات کروں گی لیکن ابھی میں ڈاکٹر مزر اقبال صاحب سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں کہ سب کو یہی تاثر جا رہا ہے کہ نون لی کی کشتی ڈوبنے والی ہے سیاست ختم ہونے والی ہے دہائیوں سے جو لوگ سیاست کرنے آ رہے تھے ان کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے سب کو نظر آ رہا ہے آپ تو بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کوئی دو بیانییں نہیں ہیں تو مطلب ابھی انہوں نے تو کہہ دیا جان اچھک سی صاحب نے سینئر تذیعہ کا رہا ہے جان اچھک سی صاحب نے تو اپنا موقف دیا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ووٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور آج ان کے جانے کے بعد ان کی یاد زیادہ لوگوں کو ستا رہی ہے اور جس طرح یہ جو ہے وہ منپلیشن کے ساتھ اور جو ہے وہ جو ہے انجنرنگ کے ساتھ جو ہے ان کو الیکشن ہرایا گیا اور جس طرح کی پروپوگنڈا مہم چلائی گئی قیادت کے خلاف اور پارٹی کے خلاف اور مختلف پروجیکٹس میں جس طرح یہ سارا ایک پری پول رگنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں جو ہے امران خان صاحب کا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ قاسم سوری صاحب کا صرف ایک ہلکہ کھولا ہے تو ساٹھ زار ووٹ جالی نکلے ہیں اس میں جو ان کے ڈپٹی سپیکر ہیں نیشنل سپیر آپ کی بات سے مطبع کر لیتا ہے آپ میری بات سننے پہلے اور پھر آپ نے بھی فاطمہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی ٹوب رہی ہے اور سیکنڈلی نہیں نہیں میں تاثر نہیں دے رہی ہے یہ جو حالات آپ لوگوں کے پیدا ہو چکے آپ لوگوں کے جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں میں تو اس کی روشنی میں بات کر رہی ہوں ہم نے سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں we are not driven by مولانا فضل اور احمد we are a very big independent party what are you talking about we have to leave the relief تو پھر آپ لوگ اتنے confused کیوں دکھائی دیتے ہیں ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ اب مولانا صاحب کا ساتھ دیں گے نہیں ہم انہیں مورالی سپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں ہم انہیں مورالی سپورٹ کرتے ہیں ان کے حصول بہت ساری باتوں سے متفق ہیں اور بہت ساری باتوں سے ہم متفق نہیں ہیں what do you think we should go along with him without any thinking ہماری جو central core committee میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا کوئی split decision نہیں تھا اور سیکھ لیے آپ دیکھیں ملک حالات کے ہیں محشت کہاں چلی گئی ہے لوگ دو لکمیں نوالے کو ترس رہے ہیں اور تاجر جو ہیں بچارے ان کو کوئی راہے جو ہے نجات نہیں مل رہی ہے اور ان کو بجبوراں جو ہے آرمی چیف سے ملنا پڑا ہے آپ اندازہ لگائیں اس بات کی گریوٹی سے آپ اندازہ لگائیں ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے بات کر ہی دیا تو لیکن ملاقات کا اثر آپ یہ دیکھیں اور ہماری جو قیادت ہے اس وقت جو اندر ہے جو آپ دیکھیں کہ ذرا یہ کہتے ہیں ہم کنٹینر دیں گے ہم ان کو جو ہے ویلکم کریں گے ہم ہار لے کے کھڑے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں کہ ذرا سی کوئی ہمارا لیڈر نہیں ذرا سا کوئی لیڈر جو ہے ہمارا کوئی ذرا بیان دیتا ہے تو آپ اس کے خلاف کیسز کوئی اس کو اندر کر دیتے ہیں آپ یہ بتا دیں مطلب کہ آپ کو کنٹینر چاہیے حکومت کی طرف سے جو انہوں نے کہا تاکہ کنٹینر دوائی کریں گے پھر آپ معلومہ کے دھنے میں جائیں گے میں حکومت کی بادواسی پہ بات کر رہا ہوں اتنی بادواس ہوئی ہے کہ ان کے بیانات دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ویلکم کریں گے کنٹینر دیں گے اور دوسری طرف ان کے منسٹرز کے بیانات دیکھیں کوئی کہتا ہے کہ کوٹ لکپت جیل میں اور وہاں پہ ایڈیالا جیل میں ہم نے مشینے رکھوا گئے تب ہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں بیٹھیں گے تو اٹھرے نہیں دیں گے دکٹر صاحب اسمان بسرہ صاحب ترجمان پنجاب حکومت پیٹی آئی سم کا تعلق ہے انہوں نے ابھی ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے اسمان بسرہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا اسمان بسرہ صاحب دکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کنٹینرز دیں گے آپ دھڑنا دینے کی کوشش کریں ہم آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کریں گے لیکن حکومت اب بدحواس دکھائی دیتی ہے پہلے دعوے کچھ اور کر رہی تھی اور اس کے بعد اب باتیں کچھ اور کر رہی تھی کیا جواب دینا چاہیں گے آپ دکٹر صاحب کو مجھے لگتا ہے اسمان بسرہ صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منکتہ ہو چکا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے تو اس بات کا ان سے بھی میں جواب لینا چاہوں گی تو ابھی جانے چاہیں صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پیٹی آئی کے جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پر انہوں نے سوالیاں نشان چھوڑا ہے کہ تاجر برادری جو ہے ان کو آرمی چیف سے ڈائریکلی ملاقات کرنے کا سوچا انہوں نے اور ملاقات بھی کی گئی تو آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی ملاقات میں ایسا کیا ڈسکشن کا حصہ بنایا گیا تھا کہ تاجر برادری بزنس منز جو تھے ہیں وہ اس کے بعد کافی زیادہ خوش دکھائی دیئے ہیں سہلی بات ہوئی ہے کہ ایکانومی کا اور جفاق کا ایک برادری سالک ہے اگر بزنس کے منرچی خوش ہے تو ایک انہم وہ زیادہ ٹیکس دیں گے ایکانومی گروک ہوگا اور جو دفاع کی نیز ہیں وہ پوری ہوں گی تو آرمی آرمی چیف سے ملنا میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے آرمی چیف ایک سٹیکولڈر ہیں اگر ہم پینکرٹ ہو جاتے تو پھر کیا ہمارا دفاع کیا ہماری سیکیورٹی اگر ایس بی آر کا اپنا ٹارگٹ اچھیو نہیں کر سکتا تو ہم غلام رہیں گے معاشی لحاظ سے آئی ایم اف اور ورلڈ بینک کے ہمیشہ کے لیے لہذا یہ بات کہنا کہ انہیں کیوں آرمی سے ملنا چاہیے تھا ایک میرے خیال میں سٹوپڈ بات ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ اسیے ملنا چاہ رہے تھے کہ شاید جو ڈیڈ لاغ ہے حکومت کے ساتھ جو سمجھ میں آنے والی ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایف پی آر تاریخی لحاظ سے انہوں نے ٹارگٹ سٹ کیا ہے ریونیو ٹارگٹ کا جو کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے پہلی دفعہ آم ٹیکس بیسٹ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے انہوں نے انپاپولر ڈسیجنز کی ہیں جو کریڈٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی حکومت کو جو ماضی میں دس سال میں کسی بھی حکومت نے جرت نہیں کی تو ایک ڈیڈ لاغ ہے ٹیچارس ساجر برادری کے ساتھ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس میں کوئی دور آئیم گورنمنٹ نے چھلنج کیا ہے اب اگر وہ جا رہے ہیں اور شکایت نہیں کر رہے ہیں پہلے تو شکایت نہیں ہے ان کو ایک میسیج ملا ہے کہ گورنمنٹ نے جو بھی ریمانٹ کیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے آرمی کا جو کمیٹمنٹ ہے وہ بالکل ہے ہاں اگر اس کے پیرامیٹرز میں کوئی کنسیشن مل سکتا ہے تو باتشیت کے لیے کمیٹی بنی گورنمنٹ بھی اس کے متفق ہے تو میں سمجھتا ہوں جو آپوزشن کا پروپگنڈا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے چھیک اس میں کوئی بھی جو پروپگنڈے کی بات کی گئی ہے اس میں ابھی تک کوئی بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی جان اچھک سیلی صاحب دوبارہ سے میں آپ سے اسی پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گے ابھی اسمان بسرا صاحب نے ہمیں دوبارہ سے پھر جوائن کیا ہے ایک پوائنٹ میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بدحواس دکھائی دیتی کنفیوزن کا شکار دکھائی دیتی ہے ایک طرف کنٹینرز کی بات کرتے ہیں دوسری طرف جو ہے ان کے جانب سے دعوی بھی نہیں پورے کیا جاتے تو اسمان بسرا صاحب کیا جواب آپ دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کو جی میں نے پوائنٹس ہوتے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے ساری جماعتوں کا اس لیے ان کا یہ ساری کی ساری ان کے لیڈرشپ کیونکہ جیل کے اندر ہیں ساری کی ساری ان کے لیڈرشپ کیونکہ کرپشن کے الزامات کو فیس کر رہی ہے ساری کی ساری لیڈرشپ سیکشن نائن کے یہ میں دوبارہ آپ کی گوشت حضار کر دوں بھی سیکشن نائن میں ٹرائل ہوئے تھے اور اسلام کے نام پر پیسہ لوٹ کے پاکستان کا کھا جانے والے مفتی برادران مداربہ سکینڈر والے بھی سیکشن نائن میں ٹرائل ہوئے تھے سو یہ سیاست کے سارے مفتی برادران ہیں سارے سیاست کے ناؤسر باز جو ہیں کٹھے ہوئے ہیں ان کی بات ان کو چھوڑیں اب میں آپ کو بتا ہوں کہ مولانا کیا آپ نے بات کی سب سے پہلے تو یہ جو کہتے ہیں پیپل سپاہ دی نے کہا جی ہم مورل سپورٹ کریں گے نون نہیں کریں مورل سپورٹ کریں گے ان سے پوچھئے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ بتائیں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے مورل ہیں کیا ان کے مورل یہ ہیں کہ مولانا سے یہ کہیں کہ مدرسوں کے طالب علموں کو ایک سخت جس نے پاکستان کی ٹوٹل کافٹ ووٹ میں سے 1.9% لیا ہے اسمان بسرے صاحب آپ سے ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ مورل سپورٹ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں کیا ہے اسمان بسرے صاحب پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس پہ ہم متفق ہیں مولانا سے کہ مہنگائی پر مہشت پر اور جو ہے کشمیر کے شو پر کشمیر کے شو پر صاحب میری بات سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر ہمارا موقف فیک ہے لیکن جو ہے اس حالات میں کیونکہ پاکستان مسلم ڈیگ نون ایک ذمہ دار پاڑی ہے اور ملکی سب سے بڑی پاڑی ہے ہمیں ملکی جو حالات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے ہیں ہم ابھی اسے مہارش تک ماخر کرنا صرف اس لیے چاہتے تھے کہ تھوڑی سی معیشت کو اور بات میں دھڑنا دینا پہلے دھڑنا دینا ابھی تک تو یہی موقف ہے مہشت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے تو آگے جا کے آپ لوگوں کو نہیں کہا ہے کہ اور بدحالی کا شکار اتنی نظر آنے آپ دیکھیں کہ ہم تحریک انصاف کی طرح غیر ذمہ دار پارٹی نہیں ہے جس طرح انہوں نے دھرنے دے کے اس وقت ملکی معیشت کو اس وقت سے ہم بھمبر میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کو خود یاد ہے کسی پیک کا ایک پیک اور ایک پھر تو آپ کو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یہ موقف ہے تو پھر تو آپ کو مولانا صاحب کی مورالی سپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ پہلے بتانے شکار آگے گا کہ مزید ہو جائے پر ایک سو چھپیز دن کا جب دھڑنا دیا تھا پی ٹی آئی نے تب بھی آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ملکی معیشت کو اور دوسری میری بات سننے لوگوں کو مشکلات پھر تو آپ کو مورالی سپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں وہ اس میں ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو لیے ہماری ان کے ساتھ سپورٹ ہے اور ہم انہیں لیکن ہم نے انہیں ریکیسٹ کی کہ آپ مارچ تک ماخر کریں اب ان کا اپنا پارٹی ہے لیکن انہوں نے آپ کی ریکیسٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے ان کی اپنی جو ہے وہ ایجنڈا ہے ہمارا جو ہے پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے مطلب آپ لوگ اگر مولانا کا ساتھ نہیں دیں گے معیشت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو پھر آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یا سپریٹلی کوئی اور تحریک چلائے گی اسی طرح ہی دھڑنا دے گی ہم اگر تحریک چلائیں گے تو ہم اس کو خود لیڈ کریں گے کیونکہ پاکستان مسلم بھی یہ ایک سب سے بڑی پارٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو عثمان بسرہ صاحب نے کہی ہے کہ ساری لیڈرشپ سیکشن فلان کے تحت اندر ہے ان کے وزیر داخلہ کا بیان پڑھ لیں انہوں نے خود انٹریویو میں کہا ہے کہ اگر میان واشریف سے کے ارگر تین چار لوگ نہ ہوتے اور انہیں جو ہے وہ ایک خاص جو ہے ڈائریکشن میں نہ لے کے جاتے تو وہ آج بھی حکمران ہوتے ہیں تو what it mean آپ خود سمجھ دار ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سارے جو وزیر داخلہ کا یہ جو بیان ہے میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اچھا اب دیر اس کو سنیئے میں ڈاکٹر صاحب سے بعد سے وہ ڈاکٹر ہیں یا دو پی ایسی ڈاکٹر ہوں گے یا میڈیسن کے ڈاکٹر ہوں گے لیکن میں ان کے گوشت دار کروں گا کہ جب نیشنل ٹیلیوین کی اوپر ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھیں تو جو سوشل میڈیا پہ شیطانیاں کریئٹ ہوئی ہیں اس کو نہ ذکر کیا کریں وزیر داخلہ کے بیان کو ان کے کانٹیکس سے ہٹا کے کارٹ کے چھانٹ کے سوشل میڈیا پہ لگا دیا گیا انہوں نے بالکل درست یہ کارٹ اس پہ ٹی وی پہ میں جائیں تو میرے بھائی کنکریٹ بات کریں وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کے عددگیز جو نابلد غیر سیاسی لوگ تھے ان میں وکلا بھی شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ جا کے کتری لیٹر دیں وہاں پہ کہ وہاں بھوگت جاکو میں جمع کروا دیں ہماری جان چھوٹ جائے گی وہ بے وکوف اور اکل کے اندے جنہوں نے نواز شریف سے کہا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں یہ معاملہ پاکستان کی قوم تین دن میں بھول جائے گی ان بے وکوف اس طرح اشارہ کیا ہمارے وزیر داخلہ نے کہ اگر ایسے بھونگے ایسے بے وکوف اور سیاسی نابلد لوگ نواز شریف کی تقرید نہ ہوتے نہ ہوتے آج نواز شریف دکٹر صاحب آپ جو ہیں بہت ہی سیزن اور بہت ہی میشہ بہت خوبصورت گفتول کرتے ہیں لیکن ایسے الفاظ آپ جو یوز کر رہے ہیں میرا خیال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی بات پر کیوں پردہ کوشی کر رہے ہیں انہوں نے جو کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے عثمان عثمان بھائی جو انہوں نے کہا ہے اس کو آپ نے آپ نے اس کو بتائی وہ آپ پورا انٹرنیو سنی ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کا موقع وہی تھا جو کہ لوگوں کا ہے جو جرنل پپلک کہہ رہی ہے کہ ساری وقتمائزیشن ہے ساری پولٹیکل جو ہے اب آپ جو میری بات نہیں سنیں گے تو میں ایک پرلی آن لائن بہت ہوں اچھا میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ ہے نا میں ایک وکیل بھی ہوں اور مجھے اردو عدب پہ بڑا اچھی طرح میری کمانڈ ہے میرے پاس اس سے نرم الفاظ نہیں کہ ایک شخص تو تین دفعہ وزیراعظم رہا اور اس کے ادھا گر سیاسی گھامر لوگ ہی کٹھے ہو گئے سیاسی طور پہ جن کا دماغ نہیں کلا اور آئی نواشیز اپنے کس انجام کو پہنچے ہوئے وہ تمام بوگس ایویڈنس کی وجہ سے جو انہوں نے پیش کی یہ میں آپ کو ایک وکیل ہونے کی وجہ سے بتا رہا ہوں اب ایک بازہ صرف میں اپنا کمیز کے شو میں فاطمہ میں آپ کے نظر خیانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں کشمیر کے اوپر جن کا ایک آز ہے اب ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اب میں پھر کوئی لفت بولوں گا سخت تو کہیں کیا بات کر رہے ہیں اب شرم آنی چاہیے مولانا فضل الرحمن کو پہلی بات تو مولانا ہے ہی نہیں فضل الرحمن کو شرم آنی چاہیے کہ ستائیس کو جو دین کشمیر کے اندر ایک جو میں سیاہ کے طور پر منائے جائے گا وہ شخص جہاں کہہ رہا ہے کہ میں ستائیس کو جب پوری وادی کے اندر مقبوضہ وادی کے اندر لوگ بھارت پہ لانت بیٹھ رہے ہوں گے لوگ بھارت کے قبضے کے خلاف احتجاج کرنے کی اپلی باہر نکلیں گے ساری دنیا بھارت کے مقروض چہرے پر تھوک رہی ہوگی تو مولانا فضل الرحمن پاکستان کے اس اقوبت کو جس نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ تاریخ میں پہلی دفعہ مدلل اور بہترین انداز میں پیش کیا فضل الرحمن اس کو دعا ہے شیڈو کرنے کے لیے ایک جتے لے کے اسلام بات کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے اسی بات کا جواب میں جان اچکزئی صاحب سے لینا چاہوں گی جان اچکزئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا اسبان بستر صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمن کو وہ ڈیٹ نہیں رکھنی چاہیے تھی جس ڈیٹ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہوگا اور ایک طرف وہ حکومت کو گرانے کے لیے مذہبی کارڈ کے طور پر دھڑنا دے رہے ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو تاریخ کو آگے پیچھے کرنے کے بارے میں گوھر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اگرچہ اپنی شہورت ایک موڈریٹ سیسی ڈیڈر کیا ہے لیکن اس وقت وہ ایک انتہا پسند راستے پر نکلے ہیں حکومت گرانا اس وقت جب پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز معاشی چاسی اور جیو پولیٹکس کے حوالے سے کوئی دسٹریکشن پاکستان کے ریاست برداشت نہیں کرتے اور ایسے وقت میں درنا دینا جسے پورا استانباد کرائسز ہو جسے انٹرنیشنل میڈیا کوریج ملے جسے کشمیر سے دہوجہ آتائیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک انہاں ریاست پاکستان کے لیے ایک رید لائن برکرات کرنے کے مطرح آزف ہوگا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ ستائیس تاریخ کا جو ڈیٹ ہے وہ انٹرنیشنل کشمیری ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کو ہائلائٹ کرنے کا دن ہے وہ تو یقین بلکل ناقابل برگاشت ہے کہ کس طرح داخلی شاہست کو ہم کشمیر کے ساتھ لنک کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور کشمیر کا جو ایشیو ہے اور ہیمن ایسی جو صورتحال ہے جس حوالے سے جو پاکستان کے حکمت ریاست ایک ہزار اختلافات کسی کے ہو سکتے ہیں وہ ہائلائٹ کرنے کیلئے جس فالسی فرامل پیرا ہے اس میں کسی بھی لیاست سے رکھنا ڈالنا داخلی چاہتی مجبوریوں اور مقابلات کے نیاز پر یہ بلکل ناقابل قبول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست یقین اس کو برداشت نہیں کرے میں آپ تینوں سے ایک سوال مشترکہ طور پر کرنا چاہوں گی کیسا کیا ہے کہ تمام پارٹیز اتحاد ان کے اندر اتحاد کا فقدان ہے وہ متحد ہی نہیں ہو پا رہی ایک میں پوائنٹ ہو کسی پر بھی وہ متفق دکھائی نہیں دیتی ایسی کیا پیچھے وجہ ہے کہ مطلب سیاست ایک طرف کشمیر ایک طرف لیکن اتحاد کسی بھی بات پر نہیں ہو رہا اب تو دھڑنے کی بھی بات آگئی ہے سب سے پہلے جانا چکسی صاحب آپ سے اس بات کا جواب لنا چاہوں دیکھیں دو مین سٹینگ سیاستی پارٹیاں پیپلز پارٹیاں پی ایم ایل ایم ان کے لیے سب سے پہلی ترجی جو ہے وہ ان کے لیے رشیب کے کرپشن کی کیسز ہیں دو خاندانوں کی سیاستی مستقبل کو بچانا اور سیاستی جزار اپنے آئندہ نسلوں کے لیے دینے کی جدوجہد پہلی ترجی ہے ان کی ترجی فارم پالسی اقتصاد معیشت کو سنبھالنا دینا عوام کے مسائلات کرنا نہیں ہے ان کی جسے پہ سماد نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیل اگر اس مرحلے پہ ہو سکتی ہے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو اس وقت مسائل ہے اس سے وہ نمبرتازمہ ہوں باقی سیاسی پارٹیوں کی کارپن ان کی سیکنڈی جو بھی ان کی خواہش ہے ان کا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کس بات کہ وہ مولانا صاحب کا جو ایک خاص نظریہ عمران خان کی خلاف اور عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ سمجھ میں آنے والی ہے اس وقت کسی بھی سیاسی حکومت کا وہ حسن نہیں ہے مولانا صاحب پاور پولٹک سے کھلاری ہیں لیکن پہلی دفعہ انہیں اس بات پہ بہت افسوس اور شکست ہوئی ہے کہ مرکز میں کسی بھی اعتبار سے وہ سیاستی حکومت سازی میں شریک ہیں سیاست تمام چیزیں اپوزشن اپنی کنشوینسی رکھنا اس کے لیے کہ آپ حکومت میں سیاست میں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا مین موقف ہے آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے میں تو کہتا ہوں کہ جو قومی یکجیتی کو تحریک انصاف کی حکومت نے پارا پارا کیا ہے ان کو چاہیے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ایسا تاثر نہ دیں تو یہ اسی وقت الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں یہ نورو مانگ رہے ہیں یہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے حالات میں پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ ویسے ہی سب کو وہ پابندے سلاسل انہوں نے سیاسی جو ہیں وہ کیسے یہ تو طریقہ کیا بات کر رہے ہیں کہ موقف تو کشمیر پہ کسی پارٹی کا بھی موقف دوسرا نہیں ہے صرف کشمیر کی بات نہیں کری میں صورتحال کے حوالے سے بات کری کوئی ایک بھی پوائنٹ ہو اگر ہم پیٹی کے حکومت کو ایک سائٹ پہ بھی رکھ دیتے ہیں اگر ہم آپ لوگوں کی پارٹی کے بارے بات کرتے ہیں مولانا فضل رحمان پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے ان تینوں جماعتوں میں بھی اتحاد دکھائی نہیں دی رہا کسی بھی بات پر اگر دھرنے کی بات ہے تو آپ تینوں جماعتیں مطبق نہیں دیکھیں تینوں مختلف جماعتیں ہیں مختلف جماعتیں ہیں ان کا اپنا جندہ ہے ان کے اپنے خیالات ہیں کشمیر کی بات کریں کشمیر پر سب کٹھے ہیں کشمیر کی جو اقدامات ہیں جو ان کے صحیح اقدامات ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کی لگزشیں ہیں ان کو پوائنٹ اوٹ کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہیومن رائٹس کی ابھی آپ نے بات کی ہے اس پر بھی ہم یو این او کی جو کمیشن ہے اس کو بھی ہم ایکٹیویٹ نہ کر سکیں تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر تنقید کریں کہ صرف چودہ ووٹ یہ نہیں لے سکے اور اتنے بڑے ہیومن کرائسز پر جس پر پچاس دن کا میرا حکومت کی کمزوریہ تھی ہماری اتنے بہتر طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کیا نہیں ہمارا جو رول تھا وہ بہت اچھا تھا ہم نے کشمیر میں جا کر وہاں پر ریلیا کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے ہر جگہ پر اس کو سپورٹ کیا ہے لیکن جہاں آپ اس بات کو سمجھیں ان کے وفت تک نہیں گیا ابھی تک آپ فورم میسٹر کو دیکھ لیں پرائم میسٹر صاحب نے امریکہ میں ملاقات کی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ان ملاقات وں ہوگی کشمیر پر کیا ہوگی آپ کیا جواب دینا چاہیں گے میرے سوال کا چونکہ میں نے تینوں سے ایک مشتر کا سوال کیا تھا دو اگر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کر دوں کہ وزیر خارجہ نے ایک تیلی ویجن بڑے تیلی ویجن کے بڑے انکر صاحب کو انٹلو جاتے ہوئے کہ اور وہ وائرل ہے اس کی آپ نے بات کہ ہمارا کسی بھی ہم کرادت لے کے ڈائی نہیں ہیں اس کو پر کہتی ہے اب کشمیر کے اوپر مجھے بتائیں بات کر رہے ہیں کبھی تون تی تکلیل سے باہر نکل چاہیے یعنی کہ ایک آدمی نے پاکستان کا مقدمہ کشمیر کا مقدمہ امت مسلمہ کا مقدمہ ہم کی بات سے مطبق ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کشمیر کا مسئلہ رہے تو میں اپنے کوئسن کا جواب آپ سے جانا چاہتی میں تو اوورال آپ سے بات کی تھی میں کشمیر گھڑنا یا کسی ایک چیز ہے جو آپوزیشن کو حکومت کے ساتھ کسی بھی نیشنل ایشیو پر بیٹھنے نہیں دے رہی اور وہ اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں وہ احتساب اگر آج ہم سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم احتساب تو ہو رہا ہے احتساب کو اگر ایک سائٹ پر رکھیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شہباز شریف کو شاید برداشت بھی نہیں کرتے کیا وہ ان لوگوں کو شہباز شریف کو یا دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ خواہ وہ پاکستان طریق انصاف تعلق رکھتی ہے یا خواہ وہ اپوزیشن سے ہے خان خان کا ریزول کرپشن کے خلاف یہ ہے کہ زیرو ٹولرنس ہے اگر میری جماعت سے بھی ہوں گے تو ہم جماعت میں ساتھ نہیں بٹھائیں گے اقتدار کی حصے دار وہ نہیں رہیں گے آپ کے کچھ ایسے وزراء آپ میرے سے زیادہ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ جب بیان بازی میں جلد بازی کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے عہدے سے بھی ہٹا کر دوسرے عہدے دیئے گئے میں تو زیرو ٹولرنس کی بات کری آپ نے کہا کہ زیرو ٹولرنس ہونے کی زیرو ٹولرنس ہے تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہے جن پر نیپ کے کیسز بنے ہوئے پرویس خٹک صاحب ہے کچھ وزیراعظم صاحب ہے کچھ ایسے لوگ ہیں سپیکر پر جان سپری بھی ہیں اسمان بسر صاحب پرویس خٹک پر مجھے بتا دیجئے جن پر نیپ کے جو بات کی ہے نہیں آپ میری بات سنیں میں کہہ رہا ہماری وزارتوں کے اندر کوئی ایسا آدمی بتائیں ہم علیم خان پر کیس بنا نیپ کے اندر اپنا ریفرنس گیا سٹیپ دون ہوگئے سبتین خان گرفتار رہے ہیں علیم خان ستر دن گرفتار رہے ہیں کبھی آپ نے کبھی سنا تھا بابا روان پر الزام لگا سٹیپ دون ہوگئے سواتیجہ پر الزام لگا سٹیپ دون ہوگئے کہا کیا بات کہا مل رہی ہے کہا امران خان نے اس کی پارٹی کہا یہ بانمتی کا گنبہ یا تو اسی اسی کمیٹیاں اسی اسی کمیٹیاں ایک سمدی دوکٹر صاحب آپ ایمی کہتے رہتے کہ آپ لوگوں کی پارٹی ایمی کہتے رہتی ہے کہ ان کے بندے ہیں ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بندے بلکل نیٹ ان کلین ہیں سافر شکریہ آمی آپ کی کرپشن کی جو خبریں ہیں زبان زدہ عام ہیں اور آپ دیکھیں کیسز تو ابھی جو پرانے جو ہیں جو آپ کے پشاوے میں حکومت کے بیار جی کا ابھی تک کیسز نہیں بنے اور دوسرا آپ بتائیے دیکھیں عثمان بسرا بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں جن پہ بہت سارے کیسز ہیں جن پہ سارے لونز کی معافی کے کیسز ہیں اس کے علاوہ جتنے لوگ جو بخرے پارٹیوں سے آپ کی پارٹی کے اندر گھسے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ ہمیں شاید ادھر سے ہم درائی کلین ہو جائیں اور ہمیں ایک تحفظ حاصل ہو اسی طرح آپ کے پنجاب حکومت میں جو کرپشن نہیں کیا ہے اور ان کا احتساب ہو رہا ہے اس طرح سے وہ شکوے شکایات کرتے ہیں دیکھ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو کرپشن کا لیول نواز شریف کے دور میں تھا وہ کم ہوا ہے جو بڑے بڑے سکینڈل ہم نے دیکھ ہیں جس طرح دور آئین پٹواری لیول پولی سکین کے لیول یہ کرپشن ابھی تک ہے لیکن کیا پی ٹی آئی کے لوگ واقعی اتنے صاف شفاف ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کیسز نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بھی نیپ کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے بلکل صاف اور شفاف ہیں میں تو یہ نہیں نہیں ہوتی اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کرپشن کسی ہے اور کسی وائٹ سپریڈ ہے لیکن جان اچگز صاحب ایسی لیے تو اپوزیشن روتی بھی دکھائی دیتی ہے بار بار ان کا ایک بیانیہ ہے کہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو بلا امتیاز ہو رہا ہے اپنے جو بندے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی جو کیسز بھی ہیں ان کے اوپر بھی اتنی سخت قسم کی تفتیش نہیں ہو بات باہر گیا وہ پیسہ واپس نہیں آسکتا آ اصل میں پی جی آئی نے تو اکوات پڑھائی تے جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ پٹانک دعوی بھی کرتے ہیں لیکن اقیقت یہ جو پیسہ باہر کیا اوپس لانا اوپر مالک جہاں بھی ان کی اکانومی کرپشن پہ ہے جہاں دو نمبر پیسوں پہ ہے منی راؤنڈنگ پہ ہے وہاں پہ ان کی انحصار ہے شیئرز ہیں فنڈ ہیں پیسہ لگا ہوا ہے ان سے لانا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو یہ کہ وہ مالک بلکل اس بات کیلئے تیار نہیں کہ کرپشن کے پیسوں کو جو فادات کو ہر قیمہ پروٹیکٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے نہیں بن سکتی کہ وہ پیسہ واپس آئے گا یہ ہی سے ہم نہیں لاسکتے ہیں تو وہ توقعات میں سمجھتا ہوں آباس ہیں اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے ان کو کتی کھڑی سزا جی ہم ملک میں واپس نہیں آسکتا یہ ناممکن ہے آپ سے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آپ لوگ کے اوپر کیسز بنے پلی بارگین کی ایک آپشن آپ کو حکومت بارہ دفعہ کرا چکی ہے کہ آپ اس پر غور کریں تو مطلب آپ لوگوں نے اس پر کوئی غور کیا ہے یا جیلو میں ہی آپ کے لیڈر جو ہے وہ اپنی زنگی باقی کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کی حقیقت میں نے آپ پہلے ہی بتا دیا تو اس سلسلی میں بارگین پہ کیوں آئیں آپ دیکھیں نا کہ ہماری تو لیڈرشپ کا بڑا سخت موقف ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایک اصولی سٹینڈ لیا ہو ہے اور اس پر وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے یہ بار بار اس طرح کی خبریں میڈیا میں چلاتے ہیں ان کے ایمیج کو ٹارنش کرنے کے لیے تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ بہت سرخروع ہوکے اپنے کیسے بہت سرخروع ہوکے آئیں کہ دھرنا ضرور دے لیکن عوام کی اللہ ناصرین آج کی پرگرام سے مجھے زیادہ دیجئے اللہ آفیس